بتائیں نہیں میں انمیوٹ ہوں سر جی جی بتائیں ہاں الیکٹورل بانڈ ایک الگ طریقہ تھا لیگلائزڈ طریقہ تھا اس میں پارٹی اے آر بی آئی یا ایس بی آئی سے پہلے بانڈ خریدتی تھی پوری لکھا پڑھی ہوتی تھی اور پھر کسی پولٹکل پارٹی کے ایکاؤنٹ میں بینک کے تھو وہ پیسہ جاتا تھا یعنی وہ بانڈ لے کے جاؤ وہ ان کیش کرا لو تو ایسا نہیں ہے کہ الیکٹورل بانڈ ان ایکاؤنٹڈ تھا وہ پوری ڈیٹیل کس ڈیٹ کو کس نے کتنا دیا شیک ہے لیکن ان ایکاؤنٹڈ تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کون کس کو دے رہا ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی ڈیٹا آپ ریلیز کریں تب پتہ لگ پایا ارے بات سن لیجئے نا سر میری بات پوری ہونے دیجئے تو گورنمنٹ کے نالج میں تھا ایس بی آئی آئی کے نالج میں ہے تو مطلب گورنمنٹ کے نالج میں ہے کونگریس کے نالج میں نہیں ہے میرے نالج میں نہیں ہے تو ہم نے آئی ٹی آئی لگائی ہم کورٹ گئے وہ بات بوٹوی ہے جروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پارٹی ہر آدمی کے نالج میں بہت ساری انفارمیشن رہے دوسری چیز اس الیکٹورل بانڈ کی انفارمیشن الیکشن کمیسن کو بھی رہتی ہے اس کے پیچھے کارانڈ ہے ہر پولیٹکل پارٹی کا آرڈٹ ہوتا ہے کونگریس کو ابھی جرمانہ لگا آرڈٹ میں کچھ لیٹ لطیفی کہرہ فیری کرنے کے لیے جب آرڈٹ ہوتی ہے تو پولیٹکل پارٹیاں آرڈٹ میں کتنا چندہ آیا یہ بھی دیتی ہیں یعنی لینے والے دینے والے آر بی آئی اور اس کے ساتھ پولیٹکل یہ الیکشن کمیسن کو بھی جانکاری ہے مشتر جی اس میں بہت سارے لوپولز ہے کیونکہ جب معاملہ یہ پورا الیکٹورل بانڈ کا کھلا تو اس میں یہ بھی کھل کر آیا کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی تھیں جو گھاٹے میں چل رہی تھیں اور انہوں نے بہت زیادہ چندہ دیا کچھ کمپنیاں ایسی تھیں جن کے اوپر EDCBI لگی ہوئی تھی انہوں نے چندہ دیا تو یہ سب چیزیں کھل کے آئیں تب یہاں شک پیدا ہوتا ہے نا نہیں نہیں دیکھیں EDCBI نے جا کے کیا بولا ہوگا کہ آپ چندہ دو نہیں تو ہم آپ کو ابھی پکچ کے پریزنٹ کرنے کا بکش بھی بکش کے آروپ لگانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے ابھی رات ایک کانگریز کی ایک وقتہ میں میں وہ ان کی لائی پی سی چل رہی ہے دیکھیں اس کا ہم میں تو پروسیڈر سے مطلب ایسا ہمارے کرنے کا مطلب اس نے پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا دینے والی پارٹی نے الیکٹورل بارڈ میں پارٹی نے یہ جانچ کا بھی سہ ہو سکتا ہے جو کی الگ ہوگا الگ ہوگا